بڑی صاحب یہ اس سے کوئی یہ تو سیلف ڈیفیٹنگ ہے بہت زیادہ اس سے کوئی ایک آواز آپ بند کریں گے اُت کے حق میں آپ لاکھوں آوازیں جو ہیں سوشل میڈیا پر چل لکھ لی ہیں یہ عمران ریاض کی تصویر بول رہی ہے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں عمران ریاض دنیا میں جیت گیا آپ کی حکومت خار گئی یاد رکھنے جبر ظلم سے زبان نہیں دبائی چاہ سکتا یہ ایک صورت ہے عمران ریاض خان کا جس پر انہیں حراست میں لیا گیا عمران ریاض خان کو بھی حکومت نے انتقامی کاروائی کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا حکومت عمران ریاض کے پیچھے کیوں پڑ گئی بلکہ ان کے اپنے عراقین ان کے اپنے لوگ تحریک انصاف کے اپنے لوگ ان صحافیوں کا تمسخر اڑایا کرتے تھے لیکن جب عمران ریاض صاحب کی گرفتاری عمل میں آتی ہے تو پاکستان بھر میں تحریک انصاف ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیتی ہے میں نے ایک ٹیپ بھی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے محفوظ جگہ پر رکھی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی پبلک کو پتا چلے گا کہ کون کون کریکٹرز نے کیا 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 ایک رات کے اندر ابھی صرف ایک رات حوالات میں گزاری ہے عمران ریاض نے تو بڑھ کے مارنا کلیمز کرنا دعوی کرنا یہ سب کرنا بہت آسان ہوتا ہے اسی طرح یہ حراسہ کیا گیا تو مجھے میں مجبور ہوں گا پھر میں بولوں گا وہ بولیں گے اور سب کچھ قوم کے سامنے رکھ دیں گے ایک وزیراعظم سابق وزیراعظم یہ لوگ حب الوطنی کے طرح نگایا کرتے تھے تنقید کرنے والے صحافیوں کو غدار اور پٹواری ڈیکلیئر کرتے تھے آج حکومت بدل گئی ہے وقت بدل گیا ہے ان کا برا وقت آ گیا ہے جن کا اچھا وقت چل نمسکار دوستو سواگت آپ کا بھارت کے وازنے اس چینل میں تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں جرنلسٹ اور نیوز اینکرز کی عزت کتے سے بھی زیادہ گر چکی ہے پاکستان میں اس ٹائم جرنلسٹ اور نیوز اینکرز کسی کام کے نہیں رہے ان کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے آج کی ویڈیو کے اندر پاکستانی میڈیا اس بارے میں بہت زیادہ خصہ پیش کر رہا ہے اور پاکستانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو انڈیا کا میڈیا کتنا زیادہ آزاد ہے اور ہمارا میڈیا ایک دم ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا ہے آج کی ویڈیو ہم دیکھیں گے پاکستانی میڈیا امران ریاض خان کے گرفتاری پر بات کر رہا ہے آخر تک ویڈیو دیکھیں گا دوستو جاہند اسی امران ریاض کو پرائیم نیسٹر صاحب بلاتے تھے بریفنگ دیتے تھے آپ کے خصاص ادارے بریفنگ دیتے تھے اگر کیا خدا نہ خاص تھا یہ راہ کا ایجنٹ ہے یہ پاکستان کا دشمن ہے پاکستان کے خلاف کوئی سادش کی ہے اس نے پاکستان کے اداروں کی کوئی خطہ کی ہے اس نے اس کا کیا قصور ہے ایک اس کا پوائنٹ او بھی ہوا ہے آپ اختلاف کریں ہزار دفعہ کریں آج جس تیزی سے یہ جیل میں گیا اور کہا کہ پکڑنا ہے پکڑ لو یہ الفاظ کوئی مائیکہ لالی کہہ سکتا ہے یہ ہیجڑے نہیں کہہ سکتے قادی صاحب میں کل رات جب یہ تھا میں نے زدگی گزار دیا دو تین دفعہ بہت مار کھائیا جلس و جلوسوں میں صافیوں کے میرے اتنا دل دکھا ہے کہ یار اس ملک سے ہم نے عشق کیا اس پاک فوج سے عشق کیا عشق پیار نہیں عشق کیا اس کا صلح یہ ہے کہ ہمارے ایک ساتھی کو ہتکڑییں لگا کے جیسے وہ خدا نہ خاص تھا پاکستان کی سلامتی کا دشمن ہے اس نے پاکستان کا آئین توڑ دیا پاکستان کا قانون توڑ دیا کیا ہے اس نے کچھ لوگوں کو بے نکاب کیا اس کی رائے ہیں ہو سکتا ہے اختلاف کریں یہ آج اس کی گرفتاری پہ جشن منانے والوں ماتب کرو اپنے آپ پر کہ تم مردہ ضمیر ہو تم میں ضمیر نہیں تم حق پہ نہیں کھڑے ہو سکتے تم جیت کے بھی ہار گئے وہ گرفتار ہو کے بھی جیت کیا بڑی صاحب سے بلکل ڈیفرنٹ اینگل سے بات کر بات یہ ہے کہ جب حامد میر صاحب پر گولیاں چلیں ہم سراپہ اتجاج تھے کنڈیم کیا جب افسار عالم صاحب کو گولی لگی میرے کبھی زندگی میں میری ان سے ملاقات ہوئی نہیں اور میرے خیال ہے شاید ہو بھی نہ لیکن ہمارا دل یہاں پر بیٹھ کے وہ ملک صاحب کیا نام حسامہ والے ملک صاحب کیا ندیم ملک صاحب کے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بات ہوئی ہم نے ان سے کوئی بات کی بغیر یہاں کہا کہ ہم نہیں میں آج سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا کہ ہم بغلے بجا رہے ہیں کیا یہ جو ڈیوائیڈ ہے یہ جو ڈیوائیڈ آگی ہے صافیوں کے اندر کہ یار کیا ہم اس بات پر اکٹھا نہیں ہو سکتے کہ کسی بندے کی جو فریڈم آف مومنٹ ہے بغیر کسی ویزیبل کرائم کے اس کو مسلود کرنا آپ کے میرے نظریات ملک صاحب زمین آسمان کا بود ہے لیکن کیا ایشوڈ بی ہیپی ایف یو ایف یو آر بینگ وائلیٹڈ ایسے بھا آپ نے دو ایشیوز کو کٹھا کیا میں اپنی ملکل رائے آپ کو دیتا ہوں میرا حیال ہے کہ عمران حان جیتا ہے فری ایکسپریشن جیتا ہے پاکستان کی جو مجورٹی ہے نا ڈیفینیلی پانچ پرسنن ٹین پرسنن ٹونٹی پرسن اس کے خلاف ہوں گے ان کا بھی آرگومنٹ ہے میں اس کا بھی آرگومنٹ آپ کو دیتا ہوں جس قانون کے تحت یہ گرفتار ہوا ہے وہ پی ٹی اے کی گومن نے وہ قانون بنایا تھا کہ آپ فوج پہ تنقید نہیں کر سکتے تو وہ آرگومنٹ اپنی جگہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بہت بڑی مجورٹی جو ہے میں نے اتنا پاکستان میں فری ایکسپریشن کے لیے ہیلدی انوائرمنٹی دیکھی میرے اپنے عمران سے چھوٹے بھائیوں کی طرح حکومت ان کے خلاف بھی انتقامی کاروائیوں پہ پہلے کپتان ان کی اہلیہ کو نشانہ بنایا گیا اور اب حق سچ کی آواز بلند کرنے والے صحافیوں کی آواز کو دبایا جانے لگا سمی ابراہیم جمیل فاروقی عرشہ شریف کے بعد عمران ریاض خان کو بھی حکومت نے انتقامی کاروائی کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا حکومت کی پالیسز پر تنقید کرنے والے معروف صحافی عمران ریاض خان کو پولیس نے اس وقت گرفتار کیا جب وہ لاہور سے اسلام آباد آ رہے تھے عمران ریاض خان کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ برونی سازش کا جو آلہ کار بننے والے ہیں یا غیر آئینی طریقے سے اقدار میں آنے والے ہیں ان پر سوال اٹھاتے تھے عمران ریاض خان کا قصور یہ تھا کہ وہ حکومت کی پالیسز پر تنقید کرتے تھے وہ حکمرانوں کے کرپشن کیسز پر سوال اٹھاتے تھے آپ یہ میں پروڈیوسر سے کہتا ہوں کہ پہلے وہ تصویر چلائے جس میں تشدد کیا گیا عمران ریاض کے ساتھ اور وہ نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں بلکل سمجھ صاحب آنے رہے ہیں عمران ریاض کی انہوں نے کیا کر دی ہے اور انہوں نے اس کو مارا ہے پیٹا ہے اس بے غیرت حکومت میں یہ سب کچھ کیا ہے یہ شہباز شریف یہ حمزہ شہباز یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا یہ اس کو انہوں نے کل اٹھایا ہے اسلام آباد کی حدود سے اٹھایا ہے اور لے گئے ہیں وہاں پر اٹک میں رات اس کو متشدد کیا ہے ذرا آنکھیں دیکھیں آپ اس کی چہرہ دیکھیں آپ اس کا جس طریقے سے اس کو تشدد کیا ہے اور یہ ایک فیشنزم ہے اور اس کو تمام جو ہماری صحابتی کمیونٹی ہے وہ اس کو ریجیکٹ کرتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف یہ جو ابھی مریم نواز مریم مورنگ زیب جو یہ پریس کانفرنس کر رہی ہے یہ ایک دونگ رچا رہی ہے بلکل یہ اس سے زیادہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا پہلے عمران خان کی حکومت تھی ہم نے دیکھا کہ لائن کے ایک طرف کے لوگ زیرہ تاب آئے ان کو غدار کرپٹ کہا گیا بلکہ یہ فیصلہ جاری کیے گئے کہ یہ صحافی نہیں ہے انکرز نہیں ہیں گرفتاریاں بھی ہوئیں گولیاں بھی ماری گئیں جسمانی تشدد بھی کیا گیا مارا گیا پیٹا گیا ان کا مزاک تک اڑایا گیا تھٹھے بھی مارے گئے کہ بھئی کسی لڑکی کا معاملہ لگتا ہے کوئی پرسنل معاملہ تھا اس وجہ سے ان کو مار پڑ گئی تب جو لائن کے دوسری طرف کے آنکرز اور صحافی تھے وہ اپنے پروگرامز اور وی لاؤگز میں مزاک اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ آنکرز نون لیگ کے پٹواری ہیں مریم نواز کے واتس اپ گروپ کا حصہ ہیں اور جو ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے یہ لوگ حب الوطنی کے طرح نگاہ کرتے تھے تنقید کرنے والے صحافیوں کو غدار اور پٹواری ڈیکلیئر کرتے تھے آج حکومت بدل گئی ہے وقت بدل گیا ہے ان کا برا وقت آ گیا ہے جن کا اچھا وقت چل رہا تھا اب وہ زیر اطاب ہے اب ان کی تنقید برداشت نہیں ہو رہی ہے اب ان کے خلاف مقدمات بنائے جا رہے ہیں اور گرفتار یہاں ہو رہی ہیں فرق صرف یہ ہے کہ جو پہلے زیر اطاب تھے اب لڈیا نہیں ڈال رہے ہیں اب خوش نہیں ہیں وہ اس کی بھی مضمت کر رہے ہیں سیاستدانوں کی بات کریں تو وہ بھی کمپیرزن ہونا باقی ہے آج تک کہ اگر ہم بات کریں آج کے پروگرام کی بات کریں تو ہم میڈیا کے حوالے سے ہی کمپیرزن کر سکتے ہیں جو کہ اگر میں یہ کہوں برابر ہو چکا ہے تو کچھ غلط